بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا سمرکن سے طویل سفر تے کر کے آنے والا قاسد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپسالار قطیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی پادری نے لکھا ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبل اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیاں دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر لیا گیا یہ خط سمرکند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرماروا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاسد ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارہ اٹھا کر اسے دے رہی تھی جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا اس نے لوگوں سے کہا میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا نہ کہ اس مفلوک الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے کاسد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا کاسد نے اپنا تعرف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرکند میں تائنات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے مہر لگا کر خط واپس کاسد کو دے دیا سمرکند لوٹ کر کاسد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال بھی پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی اس نے سوچا کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرکند قطیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے قطیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراں ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرکندیوں کی شکایت سن سکے قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا پادری نے کہا قطیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا قاضی نے قطیبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں قطیبہ نے کہا قاضی صاحب جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے سمرکند ایک عظیم ملک تھا اس کے کربجوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی سمرکند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھیں ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرکند پر قبضہ کر لیا قاضی نے قطیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا قطیبہ میری بات کا جواب دو تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی قطیبہ نے کہا نہیں قاضی صاحب میں نے جس طرح پہلے ہی ارض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو اور اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاق اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرکن کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرکن میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیش کی اطلاع و دعوت کے اور تین دن کی سوچ بچار کی محلت دیے بغیر نہ آیا جائے پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر کافلہ در کافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا سمرکن نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ ازادی بخش دے ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگیں کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں عدل کا یہ میار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپس اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رایہ بن کر رہنا اپنے لئے فخر سمجھیں گے دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرکند عرصہ تک مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے سبکرائیم موسیقی